ہلو دوستو ویلکم کرتا ہوں بولی ورڈ ریلیٹڈ آج کی اس نیو ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائگر تھری مووی کی تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس فلم کے سٹار کاسٹ کی فیسز کی ریلیز ڈیٹ اور اس کے بیٹ کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائگر سریز سلمان خان کی مووی ہے اور یہ یہ شراج کی طرف سے ہمیشہ پروڈیوز کی جاتی ہے عدیتیا چوپڑا کی پروڈکشن میں یہ مووی بننے والی جو کہ داس نومبر دوزار تیس کو ریلیز کی جائے گی اس سے پہلے یہ اید دوزار تیس پر ریلیز ہونی تھی لیکن اس کو بعد میں پوسٹ پونٹ کر دیا گیا اب بات کر لیتے ہیں ٹائگر تھری مووی کے بیجٹ کے بارے میں تو دوستو پروڈیوسر اور ویکی پیڈیا کے مطابق اس فلم کا تقریبا پروڈکشن کوسٹ تین سو کروڑ کے لگ بگ بتایا گیا یعنی کہ اس فلم کا بیئر تین سو کروڑ کے لگ بگ ہے اگر اس فلم کے سٹار کاسٹ کی فیز کی بات کریں تو گوپی آریا کا کردار ادا کرنے کے لیے رنویر شورے اس فلم میں سپورٹنگ رول کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں تقریبا 1.2 کروڑ یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکتہ کی باری فیز دی گئی ہے اس کے بعد آشو توش رانہ اس فلم میں ہمیں سنیل لوتھرا کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے لیے انہیں تقریبا 4 کروڑ تک کی فیز دی گئی ہے اس سے پہلے بھی یہ ٹائگر سریز میں عیسہ لے چکے ہیں اور پہلی فلموں میں بھی نظر آ چکے ہیں اس کے بعد ریدی ڈوگرا جو کہ اس فلم میں کام کرنے ہیں سپورٹنگ رول کے طور پر اور سلمان خان کا ساتھ دیں گے انہیں کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریبا 1 کروڑ تک کی باری فیز دی گئی ہے دوستو یہ فلم انڈین باکس آفیس پہ 10 نومبر 2023 یعنی کہ دیوالی پہ ریلیز کی جائے گی اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے منیش شرما نے اور پڑیوز کیا ہے دیتیا چھوپڑا نے اس فلم میں اگر اگلے مین ایکٹر کی بات کریں تو عمران آشمی اس فلم میں نظر آئیں گے اس سے پہلے ٹائگر وان اور ٹائگر ٹو میں یہ نظر نہیں آئے لیکن اس فلم میں یہ نظر آئیں گے ان کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریبا 6 سے 10 کروڑ تک کی باری فیز دی گئی ہے اس فلم کی مین ایکٹرس جو کہ ہر ٹائگر سریز میں شامل رہی ہے زویا آلی کا کردار ادا کرنے والی کیٹرینہ کیف جو کہ آئی ایس آئی ایجانٹر کا کردار ادا کرتی ہیں اور ٹائگر یعنی کہ سلمان خان کی وائف کا کردار ادا کرتی ہیں ان کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریباً سولہ سے بیس کروڑتا کی باری فیز دی گئی ہے اس کے بعد سلمان خان کی بات کریں جو کہ ٹائگر کا کردار ادا کر رہے ہیں اس فلم میں ان کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تقریباً ستر کروڑتا کی باری فیز دی گئی ہے ٹائگر تھری میں شارو خان پتھان کی صورت میں یعنی کہ پتھان کے کردار میں کیمیو کرتے نظر آئیں گے کیونکہ پتھان فلم جو کہ شارو خان کی تھی اس میں ٹائگر یعنی کہ سلمان خان نے کیمیوں کیا تھا جس کے لیے شارو خان نے کوئی فیز چارج نہیں کیا دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے